نمازکار آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ون انڈیا اور میں ہوں آپ کے ساتھ حمرتہ شوہان خبر لکنو سے پنڈیت گوویند بلہ پند کی جہنتی آج ہے سی ایم یوگی آدھے تنات پرطمہ پر مالیار پند کریں گے یو پی کے پہلے مکہ منتری تھے پنڈیت گوویند بلہ پند صبح دس بجے لوک بھون میں یہ کارکرم ہوگا تو سی ایم یوگی آدھے تنات پرطمہ پر مالیار پند کریں گے صبح دس بجے لوک بھون میں کارکرم آیوجت کیا جائے گا صبح دس بجے کارکرم ہے سی ایم یوگی آدھے تنات پہنچیں گے دس بجے لوک بھون میں اور یہیں پر پنڈیت گوویند بلہ پند کی جہنتی ہے اور ان کا مالیار پند کریں گے موقع پر پہنچ کر لوک بھون میں سی ایم یوگی آدھے تنات پہنچیں گے یہاں پر ان کی جہنتی پر گوویند بلہ پند کی جہنتی ہے اور اسی کے تحت یہاں پر آج شردانجلی بھی دیں گے مالیارپن بھی کریں گے تو پنڈت گوون بلپپن کی جائنٹی کے موقع پر سی امیوگی آدھتنات لوگ بھون پہنچیں گے اور یہاں پر مالیارپن کریں گے ان کی پرتیمہ پر صوبہ دس بجے یہ کارکرم ہے لوگ بھون میں اور یہیں پر پہنچیں گے سی امیوگی آدھتنات پنڈت گوون بلپپن کی جائنٹی ہے آج اور اسی موقع پر پردیش کے مکھیا پہنچیں گے یوگی آدھتنات اور مالیارپن کریں گے انہیں شردانجلی دیں گے آج ان کی جائنٹی ہے اور آج ہی کے دل یہ کارکرم لوگ بھون میں آجت کیا جارہا ہے اس کارکرم میں سی امیوگی آدھتنات پہنچیں گے لکھناو میں بی جے پی کی بیٹھک میں فیصلہ ہوا ہے پی ام موڈی کے جن دن پر کارکرم تیہ ہے پی ام کے جن دن پر سیوہ سمرپن عبیان کی شروعات ہوگی سترہ ستمبر سے سات اکٹوبر تک چلے گا سیوہ سمرپن عبیان پارٹی کارکرتہ پانچ کروڑ پوسٹ کارٹ کے ذریعے پی ام کو دھنیوات دیں گے پی ام کے جن دن کے موقع پر گنگا کے خطر ستھانوں پر صفائی ہوگی سوبے میں سواس شیور رکھدان شویر سوچتہ عبیان چلے گا جن دن پر ٹکا کرن پریاورن سنرکشن جیسے سیوہ کارے بھی آئیجت کیے جائیں گے تو دراصل پی ام کے جن دن کے موقع پر گنگا کے خطر ستھانوں پر صفائی عبیان چلے گا سوبے میں سواس سیور شیور لگائے جائیں گے ٹکا کرن ہوگا پریاورن سنرکشن جیسے سیوہ کارے بھی آئیجت کیے جائیں گے اور سات دنوں تک یہ کارکرم چلے گا بی جے پی کی بیٹھک میں یہ فیصلہ لیا گیا پی ایم بودی کے جن دن پر یہ کارکرم آجت کیے جا رہے ہیں تو آپ کو بتا دیں کہ کئی ابھیان ہیں صوبے میں صفائی کا ابھیان چلے گا سترہ ستمبر سے ساتھ اکٹوبر تک یہ ابھیان چلے گا اور اشونی دیویدی ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں لکھناو سے لائیو اشونی پردھان منتری کے جن دن سے جو کارکرم کی شروعات ہوگی سات دنوں تک کیا کچھ خاص ہوگا بلکل بتا دوں آپ کو کل ایک مہاتپون بیٹھک بھاشپا کاریلے میں ہوئی ہے جس میں پردیس سردکش کے ساتھ ساتھ ماہ منتری سنگٹر سننیر بانسل تمام سمیں تمام جو پردہ دکھارے تھے پارٹی کے بور ہے نشی طور پر دران چنانوی سمیں گرن کو بیٹھالنے کوشش کی اس تیار آواز ہے سب سے مہاتپون تھا وہ یہ تھا کہ پردھان منتری نن موڈی کا زنم دن ہے تو اس میں کیا ویسے اس کیا جائے جس سے ان کی رازنہتی کشا بھی پوری ہو جائے اور جو جن دن منانے کا اپساہ کارکراتوں میں وہی پورا جانشی طور پر اس کو لے کر کے ساتھ ستمبر سے لے کر کے ساتھ اکٹوبر تک جو کارکرم چلایا جائے گا سیوہ سامن اپنے ابھیان جس کے تحت تمام کارکرم کیا جائیں گے جس میں رکھ سیویر لگایا جائے گا جس میں گریبوں کو انبترت کیا جائے گا جس میں نمام لوگوں کو جو میڈیکل کٹ دی جائیں گی اس کے علاوہ ٹھیکہ کرن کرایا جائے گا اس کے علاوہ جو اکتر گنگا جو سپاٹ ہیں باہر کنارے کے ان کی صفائی کا کارکرم ہوگا نشی طور پر اس دوران جو پانچ کرون کا بھاشپا کارکر کرتا ہے وہ ننموڈی کو پوشٹ کار بھیس کر دھنوات یاپیت کریں گے نشی طور پر اس کو لے کر کے تیاریاں پوری کریں گے کیونکہ کافی لمبا کارکرم ہے یہ ایک کے بعد ایک ایسے کارکرم ہے جس میں جن کی تیاریوں میں کافی لمبا وقت لگتا ہے تو پردھان منتری کا جن دن کافی نزدیک ہے ایسے میں کیسے بیوستہ کی جائے گی ٹیکہ کرن پریہاورن سنرکشن صفائی کی جائے گی صفائی اویان ہوگا اس طرح کے تمام ایسے کارکرم ہیں جو آپ بھی بتا رہے ہیں تو تیاریاں کیسے چل رہی ہیں بلکل جو بھی کارکرم ہیں وہ ریگلر پیسس پر کارکرم چلنے والے جہاں سوکشتہ بھیان کی بات کریں تو ایک پرتیک آتمک روپ سے کارکرم ہوتا ہے باکی سوکشتہ جو نگرنی کے مہیں اپنا کام کرتی تمام سازستہ ہیں وہ کام کرتی اس کے علاوہ ٹیکہ کرن ہے وہ بہتر پر اس سمجھ چل رہا ہے پردیس کی بات کرنے لنگاتار چل رہا ہے اور دیس میں سب سے بڑا راج ہونے کے ساتھ سب سے زیادہ ٹیکہ لگانے والا راجی بنایا ہے ایسے میں ایک بار پھر جو ٹیکہ کرنا ہے اس کو رفتار دی جائے گی اور جس جن دن ہے جب دان منطری کا اس دن رفتار دی جائے گی جس سے لوگ زیادہ جو بھاشپا کارکرکتہ تمام ایسے ہیں جنہوں نے ابھی تک ٹیکہ نہیں لگا تو نشیطہ کہیں نہ کہیں پرابیت ہوکر کے ٹیکہ کرنے کروائیں گی جس سے ایک تو کرونا سے بیچ سکیں گے اس کے علاوہ وہ پارٹی سے بھی سیئے طور پر جوڑ سکیں گے ایسے میں یہ پہل بہت ہی سراہنی ہوگی کیونکہ اب ایک بڑی سنخیہ میں کارکرکتہ ہے جو بھاشپا کی وہ رکتدان کریں گے جس سے کہیں نہ کہیں تمام عام جنتہ ہے جو اس کو بھی رہات ملے گی ساتھ ساتھ جو پردان منطری ہیں ان کو بھی ایک سندیس ملے گا اشوری یہ جو تمام کارکرم ہے کہیں نہ کہیں یہ موقع بھی ملے گا بیجے پی کو عام جنت سے جڑنے کا بلکل دو جر بائیس کا چناؤں ہے سرپے آشو کا ہے مات چھے مہینے کا سمیں بچا ہوا ہے ایسے میں اس طرح کارکرم کر کے کہیں نہ کہیں یہ جنتہ کے بیش میں اپنی پیٹ بنانے کی کوشش بھاشپا کر رہی ہے نینج موڈی ایک ایسا چہرہ ایسا ہے ایک ایسا نام ہے جو آسانی سے جائیں وہ عام جنتہ ہو جائیں پارٹی کارکراتہ ان کے دلوں میں بیٹھ جاتے تو ایسے میں موقع بڑا ہے بھاشپا کے پاس اس کے بعد سیدھے چناؤں ہونا ہے آپ بنے رہی ہیں ہمارے ساتھ آپ کے پاس ہم لوٹ کر آئیں گے بڑھتے آگے پریانکا گاندی وادرہ کا اتر پردیش کا دورہ جاری ہے ویدان سبح چناؤں کو لے کر پریانکا کریں گے بیٹھک پردیش کاریالے میں صبح دس بجے سے لگاتار بیٹھکوں کا دورہ جاری ہے پریانکا گاندی وادرہ اتر پردیش کے دورے پر ہے اور آگامی ویدان سبح چناؤں کو لے کر بیٹھک کریں گی بیٹھک میں رن نیتی بنائیں گی ایک بار اور آپ کو ہوں بتا دے کہ کانگریس کی طرف سے تمام ٹریننگ بھی دی جاری ہے کاریکرتاؤں کو اور اس ٹریننگ کے تحت انہیں کیسے کام کرنا ہے چناؤں کو لے کر چناؤںی تیاریاں کیسی ہوگی تو یہ تمام طرح کی کاریکرم چلائے جارے ہیں کانگریس کی طرف سے اور پریانکا کل ہی اتر پردیش پہنچی تھی اور ان کا اتر پردیش کا دورہ جاری ہے آشوینی لگاتار ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں زیادہ جانکاری کے لئے آشوینی آج کیا کچھ سٹریٹیجی ہوگی پریانکا گاندھی وادرا کی کیونکہ وہ لگاتار اتر پردیش کی دورے پر ہیں چناؤںی دورہ اسے کہہ سکتے ہیں بلکل پریانکا گاندھی کا چناؤںی دورہ ہی اس کو مانا جائے گا کیونکہ 2022 کا چناؤں سر پہ آ چکا ہے ایسے میں جو پریانکا گاندھی وہ آئی ہوئی آئی ہوئی لکنو پہنچ چکی ہیں اور ان کا دو دیوشی دورہ اینشی طور پر اس دورہ آج کا جو دن رہے گا وہ سلحکار سمیت ہے چناؤں سمیت ہے اور دو ہزار بائس کے لئے بہتر کنڈیڈیٹ کہاں سے ملے کیسے ملے کون بہتر ہو سکتا ہے اس پر چرچہ ہوگی تمام حالکہ ایسے کنڈیڈیٹ بہتر پردیس میں کانگریس نے جن کو اندرونی کا اندر کھانے سے کہہ دیا ہے کہ آپ چناؤں کے تیاری کریے اور لگ بہ لگوں گا ٹکٹ ٹائم آنا جائے لگ بہتر پر لیکن پرنکا گاندھی نہیں چاہتی ہیں کہ کسی بھی طرح کی جو منموٹاو چلتا ہے پارٹی میں وہ رہے جس کو لے کر جو ورشت تمام جو کانگریسی نیتا ہے ان سے ملاقات کریں گی اور ساتھ ہی ساتھ دو ہزار بائس کی رنڈیٹ کیا کانگریس کی رہے گی کس طرح سے تمام جو پپکشی اور انہی پارٹیاں ان کو موتوڑ جواب دیا جائے کیونکہ کانگریس کا اگر ووٹ بینک کی بات کریں تو کانگریس کے پاس کوئی بھی فکس ووٹ بینک نہیں ہے جیسی طرح سے مناتا ہے کہ بھاشپا کے پاس ایک ہندوط ووٹ بینک فکس ہے اس کے علاوہ سپا کے پاس یادو اور مسلم ووٹ بینک ان کا مناتا ہے اور وہی پر خاص بات یہ ہے کہ وہ اپنی زمین تلاشنے کی کوشش میں ہے کیونکہ جو ستھتی کانگریس کی ہے ایسے میں بڑی چنوٹی تو ہے ہی کہ کسی طرح زمین یہاں پر تلاشی جائے اور ایک مقام حاصل کرنے کی کوشش تو یہ دوسری ان کی سیڑھی ہوگی بلکل کہیں نہ کہیں دو جار بائس میں ستہ کی چابی ڈھوڑ رہی لیکن ابھی تک سائد ایسا کچھ بھی کوئی امید پارٹی کارکرتاؤں کو بھی نہیں کہ دو جار بائس میں سرکار بنا سکتے لیکن یہ ہے بہتر پردرشن کرنے کی ہوڑ ہے کہ بہتر پردرشن کیا جائے کیونکہ جس طرح سے پچھلے بیدانسان چنوناوں میں پانس سیٹیں مل سات سیٹیں ملی تھی اس بار ان کو بڑھایا جائے ان کو کم سے کم بھی ستی سٹیٹوں پر کیا جائے جس سے سران میں کہیں نہ کہیں اپنا پکش رکھنے مجبوطی ملے لیکن اب یہ دیکھنا ہوگا کہ کینڈیڈیٹس کتنے بہتر اتار پاتی ہے اور کیا لے کر کے کیا لکش رکھے گی دو جار بائس چناؤں کو لکھ کر کے کانگریس جی اشوینی جانکار جو سیاسی جانکار ہیں ان کا کہنا ہے کہ جو آگامی پیدانسوا چناؤں ہونے ہیں وہ سپا اور بی جے پی میں کانٹے کی ٹکر ہوگی لیکن بسپا اور کانگریس اس کے لیے کچھ خاص راستہ نہیں دکھ رہا ہے یہاں پر تو کتنی بڑی چناؤتی ہو جائے گی کانگریس کے لیے خاص کر جو زمین تلاشنے کی کوشش میں جھٹی ہوئی ہے اتر پردیش میں جی بلکل کانگریس کے لیے کے ساتھ پرنکہ گاندے کے لیے بھی ناک کی ساک بنا ہوا ہے چناؤ کیوں کہ پرنکہ گاندی پیچھلے تین سال سے لگاتار اتر پردیش میں ایکٹیو ہیں لگاتار یہاں کے دورے کر رہی ہیں تمام جو مددے رہے ہیں چاہے وہ ہاترس کا مددہ انہوں کا مددہ اس کا تمام انہیں مددے تھے جن کو بنانے کی ہر سنبھو کوشش کی گئی وہاں پر موقع پر پہنچی اور ایک بہتر بپکش کا کام کیا لیکن ان سب کے باؤزود بھی بوٹر کتنا اس سے پرابہویت ہوتا ہے جو جنتا ہے وہ کتنی پرابہویت ہوتی ہے یہ مہاترپوں نے ابھی جو اندر کھانے سے خبریں آ رہی ہیں انسے اگر بات کریں تو سمبھوتا ایسا ہو سکتا ہے کہ چناؤ سے پہلے جو پردیش سدھکشیو کانگریس کا ہے ان کو بدلا جا سکتا ہے اور کسی برامر چہرے کو لاکر کے بیٹھالا جا سکتا ہے کیونکہ کہیں نہ کہیں اگر پہلے کی بات کریں تیس بیس پچیس سال پہلے کی تو برامر ووٹ تھا وہ کانگریس کا کو روٹر مانا جاتا لیکن دیرے دیرے وہ کٹتا گیا اور بکھرتا گیا اب اس سمجھ جو ورطمان اس تیجل ہے تمام جو راجنیٹک پارٹیاں ہیں تو پوری کوشش کرے گی کانگریس اپنی زمین تلاشنے کی اور لگتار کوشش بھی کر رہے ہیں اشونی آپ کا بہت بہت دھنیواد اس تمام جانکاری کے لیے لخنو سسوک کی بڑی خبر برمہ دیو رام تیواری کو اپر مکھے نرواشن ادھکاری بنایا گیا ہے پرموت کمار اوپا دھائی اپر مکھے سچیو نرواشن ادھکاری بنایا گیا ہے سریندر رام بنے ہیں اپر آیوکت سہارنپور محمد مصطفہ سریندر رام بنے ہیں اپر آیوکت سہارنپور سریندر رام محمد مصطفہ پرمک سچیو اور آپ کو بتا دے اپر مکھے سچیو نرواشن بھی بنایا گیا ہے راج شیخر کو بھی زمداری دی گئی ہے لخنو سے اس وقت کی بڑی خبر آ رہی ہے تو یہ تمام فیصلے کے بعد ایک لیے جا رہی ہیں برہمد دیو رام تیواری کو اپر مکھے نرواشن ادھکاری بنایا گیا ہے پرمود کمار اپادھائے اپر مکھے سچیو نرواشن بنایا گیا ہے ادھکاری سریندر رام بنے اپر آیوکت سہارنپور محمد مصطفہ پرمک سچیو بنایا گیا ہے جو ساجنک ادھیم ہوں گے راج شیخر کو شرام آیوکت کا اترک پر بھار دیا گیا ہے مکھے منترین ادھکاریوں کے ساتھ ویڈیو کانفرنسنگ کے دوران یہ نردیش دیئے ہیں ابھی تک نیوکتی اور کارمک مبھا کی طرف سے ہٹائے جانے اور کسی دوسری ادھکاری کو سیتاپور میں تینات کے جانے کا آدیش جاری نہیں کیا گیا ہے اس کے واج پہ سمبادتہ ہمارے ساتھ فون لائن پر جڑ گئے ہیں زیادہ جانکاری کے لئے اس کے یہ جو فیصلے لیے گئے ہیں تمام جو پد دیئے گئے ہیں الگ الگ ان کے ان کو سی ایم نے جو نردیش دیا ہے یہ کافی اہم لگ رہا ہے کہ کافی ایکشن موڈ میں ہیں سی ایم بلکل نشک ہے کہ ان کی لگاتا ہمارے سرکار کوشش کر رہی ہے کہ جو ہزار دائیس سے پہلے ہی چیزے کو پورا کر لیا جائے جس کرم میں مکممتی یوگی آدیشناس بری بیٹھت موڈیشن پردیش گر کے آلہ عبکاری شامل تھے اسی کے بعد مکممتی کے نردیش پر کئی آئیے سبسلوں کے دبادلے بھی ہوئے جس میں برمدر رام تیواری کو اپر مکم نرواچن عبکاری بنایا گیا وہیں سرکموش کمار اپا جائے کو بھی اپر مکم نرواچن عبکاری بنایا گیا کالا تیگرم دو ہزار اویین کے چناؤں کے دوران دیکھیں دوران بھی یہ برمدر رام تیواری نرواچن عبکاری میں تینا تھے لیکن اب دوبارہ سے پھر سرکموش کمار اپا جائے گئی کالا تینا وہیں سرکموش آرانپورو اور محمد مصطفہ کو برمک سجیو 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 بنایا گیا ہے راستر پر روک سرم آئیو کا اتری اس کے جیسا کہ آپ نے کہا ہے کہ دوبارہ برحمہ دیو کو مکھے نرواچن عدیقاری پر آیا گیا ہے تو کیا ان کو پھر سے ان کے کام سے خوش ہونے کے بعد ہی ان سے سنتوش تھے اسی وجہ سے دوبارہ انہیں یہ موقع دیا گیا ہے بلکل ایک لمبا وقت انہوں نے اپر مکھے نرواچن نرواچن عدیقاری کے طور پر بجارہ ہے اس کے بعد بلکل جلا عدیقاری جنہیں اب اس سرکار نے دوبارہ ان کو اس سرکار کی جو چیزیں وہ یہی ہونی جنب دو رام تیواری بہتر آپ مکھے نرواچن عدیقاری کے طور پر کر سکتے ہیں جس وجہ سے ان کو دوبارہ مرواچن عدیق دے جاب رہا ہے جی اس کے بہت بہت دھنیواد آپ کا اس تمام جان کاری کے لیے خبر گازی عباس جہاں پر بے خوف بدماشوں آتنک مچا رکھا ہے کپڑا بیعپاری سے چودہ لاکھ روپے لوٹ لیے ہیں بائیک سوار بدماشوں نے اس لوٹ کو انجام دیا ہے پولیس موقع پر پہنچ ہے جان کاری پولیس تھانہ لونی کے بنتھلا فلائی آور کا یہ معاملہ ہے جہاں پر بیعپاری سے بڑی لوٹ کی گئی ہے دراصل بائیک پر سوار ہو کر آئے تھی بدماش اور اس لوٹ کو انجام دیا ہے چودہ لاکھ روپے کپڑا بیعپاری سے لوٹا ہے بدماش بے خوف ہیں حیرانی کی بات یہ ہے بدماش خلاف لگاتار اتر پردیش میں آپریشن چلائے جا رہے ہیں ان کی دھر پکڑ جاری ہے جو وانچ ہے ان کو بھی پکڑا جا رہا ہے اس کے باب جود بھی اتنی بڑی لوٹ سامنے آئی ہے جو حیران کرنے والی ہے تو سوال یہ اٹھ رہا ہے کی کیا بدماش کو خاکی کا ڈر نہیں ہے پولیس کا ڈر نہیں ہے جو اتنی بڑی گھٹنا کو انجام دے کر گئے ہے لگاتار آپریشن کلین چلنے کے بعد بھی اور یاد رام ہمارے ساتھ سمبادات جڑ گئے ہے فون لائن پہ یاد رام کب ہوئی ہے گھٹنا یہ کل کی گھٹنا ہے جو لونی کے ٹونی کا سٹی علاقے میں ہوئی جہاں پر برنیش نام کا جو پروپرٹی دیلر ہے اس کو بدماش نے چھے گولی ہماری اور اس کے بعد کئی راؤن فائر کرتے ہو پرار ہو گئے اور اس پوری اپنے پورے چرم کے ساتھ سسٹم کو چنوپی دے رہے ہیں جہاں لونی میں چودہ لاکھ کی لوٹ ہوئی وہیں کبھی نگر علاقے میں بھی گارڈ کو بندگ بنا کر لاکھوں روپے بدماش نے ڈکیت ڈال دی پھلال پولیس دعوی کر رہی ہے جو رو ڈکیت کی اس کو ہسپیٹل لے جائے گیا جہاں پر ڈاکٹر ہیں وہ نے اس کو مرد بھوشت کر دی جس کے بعد پولیس نے اس ماملے میں مقدمہ درج کر آگے کی کاروائی شروع کر دی ہے جی بہت بہت دھنیواد آپ کا استمام چانکاری کے لیے یاد رام خبر لکھنا گئے اور 12 میڈیا پنیلسٹ بھی تیه کیے گئے ہیں گوشت کیے گئے ہیں تو ایک کے بعد ایک فیصلے بی جے پی کی طرف سے لیے جا رہے ہیں آگامے ویدھال سواد چناغ کو لے کر یہ تمام تیاریاں چل رہی ہیں اور اب اس بیچ ایک اور فیصلہ لیا گیا ہے بی جے پی نے ایک پردیش پروکتار کی نیوٹھی کی ہے بارہ میڈیا پینلیسٹ بھی گھوشت کیے گئے ہیں امیٹی میں چلتی کار میں بھیشن آگ لگی ہاگ سے نو لوگ جھل سے ہیں اسپتال میں سب کو بھرتی کرائے گیا ہے حادثے میں چار لوگوں کی حالت گمبیر بتائی جا رہی ہے تو پڑی خبر آگ سے نو لوگ جھل سے ہیں سب کو اسپتال میں بھرتی کرائے گیا ہے چلتی کار میں بھیشن آگ لگی یہ تصویر دے کر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی بھیشن آگ لگی اس کار میں اور کیا حال ہوا ہوگا جو لوگ اس میں سوار تھے نو لوگ اس کار میں سوار تھے اور سب ہی جھلس گئے ہیں چار لوگ گمبیر حالت میں ہیں امیٹی میں چلتی کار میں اچانک آگ لگی تو یہ تصویر دیکھ کر آپ کی روح کاپ جائے گی جو لوگ سوار تھے ان کو بچانے کی یہاں پر پہنچے ہوئے لوگ جدو جہد کرتے رہے سبھی لوگ جھلسے ہیں ان سبھی کو اسپتال میں بھرتی کرائے گیا ہے چار کی حالت گمبیر بتائی جا رہی ہے کہاں کے رہنے والے تھے یہ لوگ ابھی پتہ نہیں چلا ہے لیکن امیٹی کی یہ تصویر بچویت کرنے والی ہے آپ کو پریشان کرنے والی ہے آپ کو یہ تصویر دیکھنے کے بعد آپ کے رومٹے کھڑے ہو جائیں گے کیونکہ اس برننگ کار میں نو لوگ سوار تھے اور سب ہی جھلس گئے ہیں ممیٹی میں چلتی کار میں بیشن آگ لگی آگ سے نو لوگ جھلسے ہیں اسپتال میں بھرتی کرائے گیا ہے سبھی کو چار لوگ کی حالت گمبیر ہے سلطانپور سے گھر واپس آ رہے تھے سبھی لوگ کار میں سوار کار میں عوید لپ جی کٹ کی وجہ سے آگ لگنے کی وجہ بتائی جا رہے ہیں سمبھاونا یہ جتائی جا رہی ہے حالانکہ ابھی کاروں کا پتہ نہیں چلا ہے پیپر پورتھانا شیطر کا یہ ماملہ بتایا جا رہا ہے خبر پولن شہر سے دمپر پلٹے سے بھیشن آدسہ ہوا ہے آدسے میں دو لوگوں کے دبے ہونے کی سوچنا ہے گھائل یوک کو اسپتال میں بھرتی کرائے گیا ہے پولیس نے آنن فانن میں ایمبولنس کرین اور جیسی بھی مانگائی ہے کرین کی مدد سے ٹرک کو سڑک کے کنارے کیا گیا ہے دمپر پلٹنے سے بھیشن آدسہ ہوا ہے دو لوگ اس میں دب گئے ہیں آدسے میں دو لوگوں کے دبے ہونے کی سوچنا ملنے کے بعد پولیس موقع پر پہنچی اور ایک شخص کو اسپتال میں بھرتی کرائے گیا ہے موسیقی پینچر کے دکان کے پاس ایک بندہ اس کے نیچے گھسا پڑھا تھا اس کو ہم نے نکالا باقی دو ساتھی اپنے اور بتا رہا ہے وہ یا تو اس کے نیچے ہیں تب ایوے یا فیل نہ لے کے اندر ہیں ڈرائی ورک جو ہے وہ تینوں نکل گیا ہے وہ سی سلاوہ نکل گیا ہے چوٹ ہے دو جنوں کے چوٹ لگی بیا ہے تیک اثر آکے ہم نے کہ ٹرک کا ٹرہ ہٹا پڑھا ہے اور ایک بندہ جو ہے اس اپنا آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہوتے اس کو دکان ہے اس دکان کے تھا پینچر کے دکان کے پاس ایک بندہ اس کے نیچے گھسا پڑھا تھا اس کو ہم نے نکالا باقی دو ساتھی اپنے اور بتا رہا ہے وہ یا تو اس کے نیہندبی بے یا فیل نہ لے کے اندر ہیں ڈرائی ورک جو ہے وہ تینوں نکل گیا ہے تو کل پانچ لوگ تھے تین لوگوں کو نکال لیا گیا ہے اور دو اور لوگ دبے ہیں یہ کہا جا رہا ہے انہیں نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے بڑھتے آگے یوپی میں بارش کا الٹ جاری ہے کئی زلوں میں بارش کے ساتھ چلیں گی تیز ہوایں کئی زلوں میں ہو سکتی ہے جھما جھم بارش تو ایک بار پھر سے موسم کا مجاز بدل سکتا ہے کئی زلوں میں بارش کے ساتھ تیز ہوایں چلیں گی موسم بیبھاگ نے alert کیا ہے تو کئی زلوں میں جھما جھم بارش ہو سکتی ہے یوپی میں بارش کا alert جاری کیا ہے موسم بیبھاگ نے الگ الگ زلوں میں بارش ہو سکتی ہے ہوایں بھی کافی تیز چلیں گی یہ کہنا ہے موسم بیبھاگ کا تو اس سے پہلے بھی لگاتار بارش ہوئی تھی جس سے جل بھراو کی سمسیا ہو گئی تھی لوگوں کو باہر نکل میں ایک بھاری پریشانی ہوئی تھی اور بارش کے بعد جہاں پر بارڈ کے حالات ہیں اس سے اور بھی زیادہ جلستر میں بڑھوتری ہوئی ہے لوگوں کو بھاری پریشانی ہوئی ہے اور ایک بار پھر سے اتر پردیش کے کئی زلوں میں بارش ہو سکتی ہے موسم بیبھاگ نے اس کے لیے alert کیا ہے اور کہا ہے کہ تیز بارش تو ہوگی ہی ساتھ میں تیز ہوایں بھی چلیں گی کئی زلوں میں بارش کے ساتھ تیز ہوایں چلیں گی یہ کہنا ہے موسم بیبھاگ کا تو اگلے کچھ گھنٹوں میں یا کچھ دنوں میں بارش ہو سکتی ہے کیونکہ یوپی میں بارش کا alert جاری کر دیا گیا ہے موسم بیبھاگ کی طرف سے اس سے پہلے بھی موسم بیبھاگ نے یلو alert کیا تھا تو لگاتار بارش ہوئی تھی اور ایک بار پھر سے اب alert جاری کیا گیا ہے موسم بیبھاگ کیوں سے کہہ اس دلوں میں بارش کافی ہو سکتی ہے جھما جھم بارش ہو سکتی ہے اور تیز ہوایں بھی چلنے کے آثار ہیں یہ کہنا ہے موسم بیبھاگ کا خبر بجنور سے سوشل میڈیا پر لگاتار ہو رہی تمنچے کے ساتھ فوٹو وائرل یوپک ہاتھ میں تمنچہ لے کر فیس بک پر اپنی فوٹو پوسٹ کی ہے اس یوپک نے گھنٹوں بات پولیس نے نہیں کیا روپی کے خلاف کارروائی پورا معاملہ تھانا بجنور کے گرام چاندپور فیرو کا ہے تو ایک یوپک جس نے اپنی فوٹو سوشل میڈیا پر پوسٹ کی ایک تمنچے کے ساتھ اور ابھی تک پولیس نے کوئی کارروائی نہیں کی ہے یوپک ہاتھ میں تمنچہ لے کر دکھائی دے رہا ہے اس تصویر میں اور گھنٹوں بھی چکے ہیں اس کے باپ جود بھی پولیس نے ابھی تک کوئی کارروائی نہیں کی ہے بجنور کی ایک خبر ہے توشل میڈیا پر لگاتار یہ فوٹو وائرل ہو رہی ہے کہ آخر کار سریاں تمنچے کے ساتھ یوپک کون ہے جس نے پولیس کو بچنوٹی دے دی ہے تو آج پورے دیش میں گھنٹ شیطورتی کی دھوم مچی ہوئی ہے لوگ پوجا پاٹ کر رہے ہیں یہ تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ کس طرح سے گھنٹ کی پوجا کی جا رہی ہے اور خاص کر ممبئی میں لالباک کے راجہ کی پوجا بڑے دھوم دھام سے ہوتی ہے اور پورے دیش میں گھنٹ کو آج بودک چڑھائے جاتے ہیں لڑڈو چڑھائے جاتے ہیں ان کی پوجا آرشنا کی جاتی ہے آج ہی کی دن گھنٹ کا جنم ہوا تھا اور آج لوگ منوکامنائیں لے کر گھنٹ کی پوجا کرتے ہیں گھنٹ کے ساتھ ساتھ ان کی سواری موسک کی بھی پوجا کی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ وگن ہرتا ہے گجانن ہے تو کئی ناموں سے جانے جاتے ہیں گڑیش اور منطر جو ہے گڑیش کا وہ کہتے ہیں وکر تنڈ مہاکایا سورے کوٹی سماپربہ نروے گرنگ کرو میدیو سروکاریشو سروڈا تو یہ منطر پڑھتے ہیں لوگ اور یہ پراتھنا کرتے ہیں کہ ان کے سارے کاریں پورے کریں ساری منوکامنائیں پوری کریں بھگوان گڑیش فیلحال اس بلٹن میں اتنا ہی نمسکار